ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی فوفی سیدہ حفظہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے جب عزت حفظہ کے پاس گئے تو حفظہ سے پوچھا فوفی جان کبھی میرے آقا سے پوچھنا نہ میرے بارے میں کہ حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے اللہ کے رسول کا میرے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نو عمر صحابی تھے چھوٹی عمر کے صحابی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آخری دور میں وہ ابتدائی عمر میں تھے ابتدائی جوانی میں تھے تو انہوں نے اپنی فوفی ام المومنین سیدہ حفظہ سلام اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آقا سے میرے بارے میں پوچھنا آپ حضور کی بیوی ہیں حضور آپ کو بتائیں گے کہ میرے بارے میں اللہ کے حبیب کا خیال کیا ہے جب سرکار تشریف لائے تو حضور حفظہ نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کیسا ہے یعنی عمر کا بیٹا عبداللہ کیسا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے یعنی عشاء کی نماز تو پڑھتا ہے میری اقتدامے فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ رات سو کر گزارتا ہے کیا مطلب یعنی وہ رات میں اٹھ کر کے نفل نہیں پڑتا چند رکت بھی ادا نہیں کرتا اس کی خرابی یہ ہے اگر وہ راتوں کو کچھ رکت پڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کی خرابی دور ہو جائے جب جناب حفظہ نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کیا عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور تمہاری تعریف کر رہے تھے لیکن یہ فرما رہے تھے ابن عمر تو اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے اور مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری رات سو کر کے گزارے مومن کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ بستر سے اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں محبت رسول کے دعوے داروں ناتوں کی محفلے سجانے والوں جلوس ملاد میں شرکت کرنے والوں اپنے آپ کو یقینی اور قطعی جنتی سمجھنے والوں امر کا بیٹا اگر فجر اور عشق جماعت کے ساتھ امام الانبیاء کے پیچھے ادا کرے اور پوری رات سوتے رہے تو سرکار فرماتے ہیں عمر کے بیٹے کی خرابی یہ ہے کہ وہ جوان ہو کر پوری رات سو کر کے گزارتا ہے اگر وہ راتوں کو اتنا سونا چھوڑ دے رکت اللہ کی عبادت کرے تو اس کی یہ خرابی دور ہو جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پوری رات سو کر کے گزارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو جو پوری پوری رات فیس بک پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرے فضول کی باتیں کرے بے حیائی کی باتیں کرے اس کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا جو لوگ انٹرنیٹ پر گناہوں کے مناظب دیکھیں ان کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا یاد رکھنا خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا یہ ایک الگ عنوان ہے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بن جانا یہ ایک الگ عنوان ہے اور کوئی بندہ عبادت کے بغیر اللہ رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا ہی نہیں سکتا اللہ اللہ آج ہماری کیفیت کیا ہے عبادت سے کوس و دور عبادت کم کرتے 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 اب مسلمان اس منزل پر پہنچ گئے کہ زندگیوں سے عبادت کا خاتمہ ہو گئے سرکار گوث العظم دستگیر فرماتے پیرانے پیر ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی نفل بھی مت چھوڑو نفلو چھوڑو گے تو شیطان تم سے سنتیں چھٹوا دے گا اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو پھر فرائش سے بھی دور کر دے گا اور جب فرائش سے دور کرے گا تو پھر تم کو ایمان سے بھی دور کر دے گا اگر نفل چھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا نفل چھٹنے پر گوث پاک کے اگر نفل آمال چھٹ رہے ہیں تو ایمان کو خطرہ ہوگا کیونکہ جس کا نفل چھوڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا سنتیں چھوڑوانے میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور جب سنتیں چھوڑوائے گا تو فرائض چھوڑانے میں بھی کامیاب ہوگا اور جب فرائض چھوڑ دے گا انسان تو ایمان پر بھی وہ ڈاکہ ڈالے گا اب آپ مجھے بتائیں ہم تو فرائض ہی چھوڑ کر کے بیٹھے فرائض ہی اپنی زندگی کے اندر نہیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرض کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ہم اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں مگر یاد رکھو فرض و چھوڑوانے کے بعد اب شیطان کا اگلا شکار ایمان ہے اور جس کا ایمان وہ لوٹ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی اس کو کامرانی کی طرف نہیں لے جا سکتی تو اللہ عزو جللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے یہی وجہ تو ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی پہچان قرآن یہ کہتا ہے تراہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ وردوانا کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو تم ان کو رکو اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے صحابہ کی پہچان بیان کی کہ جب بھی تم ان کو دیکھو کیونکہ صحابہ کی شان یہ تھی ان کو جب جب موقع ملتا وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے وہ ایک لمحہ بھی زائے نہیں کرتے زندگی کا اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو دورہ کرتے تھے اس نیت کے ساتھ ذرا دیکھو تو سہی جن کو میں نے ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ رو رہے ہیں کی سو رہے ہیں جن کو ایمان کی دولت میں نے دی ہے وہ رو رہے ہیں کی سو رہے ہیں انہوں نے مفتمی اپنے کرم سے ایمان کی خیرات تو دے دی اب ایمان مرتے وقت اسی کا محفوظ رہے گا جو ایمان کی حفاظت کے لیے آسو بہائے گا رونا تو دور کی بات ہم تو ہیرو اور ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں ہم تو سریلوں میں جذباتی مناظر دیکھ کر روتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے حال پر نہیں ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے گناہوں پر نہیں ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے وقت کے زائے کرنے پر نہیں ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے برے عمال پر نہیں ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے جرائم پر نہیں ہمیں رونا آتا ہے تو اپنی گفلت پر نہیں اگر ہمیں رونا آتا ہے تو ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رونا آتا ہے انسان تو کتنا نادان ہو گیا جو رسول پوری پوری رات تیرے حال پر روتے رہے آج تو ہیرو ہنوائل کے جدائی کے مناصر کو دیکھ کر رو رہا ہے تو اللہ ہو اکبر جذباتی مناصر جو کہ یوں ہی اللہ ہو اکبر ایک ایکٹنگ کے طور پر ایک اداکاری کے طور پر سیٹ کیے گئے مناصر کو تو اس کو دیکھ کر رو رہا ہے تجھے اللہ کے لئے رونا نہ آیا تجھے خدا کی خشیت سے رونا نہ آیا تجھے اللہ رسول کی محبت میں رونا نہ آیا جبکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آسو نکلے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا